گئیس میرا خانہ تیار ہو چکا ہے بلکل تیار تو جس خانہ ہے خانہ ہے بیلکم بیلکم السلام علیکم ہائے میں یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں اور میں امید کرتے ہیں کہ میرے بیل پر جا ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتی ہوں آغاز سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں اپنے لئے چائے کیونکہ ابھی آئیوں میں باہر سے تو چائے پینے کا دل چاہ رہا تھا اور اسی کے ساتھ آج میں نے بنانا ہے چکن اور خالی چکن بنانا ہے چکن کی ریستی بنانی ہے تو اس کے لئے میں پیاز اور یہ جو ہے نا ٹماٹر یہ لے کے آئیوں اس کو میں اچھا طریقہ سے بنا لوں گی اور وہ سم لے کے ہی باہر سے کھانی ہے وہ چائے کے ساتھ میں نے کھانی ہے گیس جو ہے وہ بلکل ہلکی آ رہی ہے بلکل ہلکی آ رہی ہے تو چلے جی آج کی ویڈیو کا کٹے سے آج یہ میں بنانا کاٹ کھٹ کے راکل ہوں گی نا تو اس کو تو کے نا تو گرینڈ کروں گی اتنی دل میں میری چائے بنا گئے گی اور میں نے فین بچھایا ہوا ہے گائز چائے میری جو ہے وہ بن چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پینی ہے تو ویلکم اور ٹماٹر اور ٹیاز جو ہیں وہ بھی میں نے بنا کے تو اب اس کو کروں گی گرینڈ گرینڈ کر کے لاکھ دیتی ہوں چکن ابھی جو ہے وہ ہمارا نہیں آیا تو اس کو گرینڈ کر کے نا تو پھر میں جاتی ہوں لے آتی ہوں تو ایک تو اتنا شور ہے نا اتنا شور ہے یہ چائے چائے کے ساتھ میں نے باگر کھانی کھانی ہے مجھے بہت کو زیادہ لگی ہے چلیں گرینڈ کروں گی کیونکہ شور بہت زیادہ ہونے زیادہ لگ جاتا ہے اسلام علیکم ہے میں یوک پرنے کیسے ہیں آپ لوگ میں بلکم کلکم اور دعا کریں کہ آپ بھی بہت ہوں گے چکن اور اچھے طریقے سے دو دو کے راکھ بھی ہے وہ پیاز درون ہونے کے لیے چڑا عبیت کے لیے اور یہ جو پیاز اور کماٹر سائی کی گئے تھے تو مسئل سوری گرینڈ کی گئے تھے پیاز درون ہونے ہلکیل پر میرے گراؤنک ہو چکے اب اس میں میں ڈالوں گی مرچی ہاری مرچ پہ ہے نا ہاری مرچ پہ ہے نا یہ رہی خلدی اچھی طریقے پہنچ چکے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی ہاری مرچ پہ ہے ہاری مرچ پہ ہے ہاری مرچ پہ ہے تو اب یہ دو منٹ کے لئے ہمیں اس کو چھوڑ دیں گے اس کے لئے دالیں گے پیسا ہوا ٹماتر اور پیارج مذہب ہے گوٹ میٹھے اس میں راتھ ہی لوگوڑی پیسا ہوا کوشک کوشک چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ o پیسے کے لئے دائے توماٹو رورس یکی تو پالی میں اس میں ڈالنا نہیں ہے یہ اسی میں ہی پاک جائے گا یہ جی ہے ٹوماٹر اور چکن کی کڑائی گائز میرا کھانا کیا رہا چکا ہے اور میں بس اس پندر سے کھانوں میں اور یہ پس ہاتھ اطرور کی میں روٹے لے کیا ہوں اور دوبارہ پھر چچائے کے لیے لے کیا ہوں دودھ پہلے بھی چائے میں بڑھا کے لیے چکی ہوں اور یہ روٹی اور سلم میرے سے کبھا ستنا سا سلم بچا تو گائز سو اللہ حافظ اللہ نے کے بعد رب رکھا اور باہو میں یاد رکھنا کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ میری ویڈیو اور لوگوں کیسے لکھتی ہیں اللہ حافظ گائز میرا کھانا تیار ہو چکا ہے بلکل تیار تو جس کھانا ہے کھانا ہے بیلکوم بیلکوم